جس کے نام مہی مسلم ہے کیا وہ دھرم نرپیکس ہے ویکنڈ کی سب سے بڑی پبلک دیبیٹ یہ دیش ہے ہمارا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ جو شریعہ قانون کے پکش میں کھڑی رہی اس کو آپ سیکلر کہہ رہے ہیں چند بوٹوں کے لیے رہاول گاندھی نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دیا اس آب اچھل پڑھیں گے باز 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 تلوار لے کے جن میں ایسی اومنگے ہلورے مارتی ہیں جیسے ہی مسلم شبد آ جائے مریضے سیکلر سیاست پہ لانت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دبا گیا جو دیش کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے باٹنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کے لیے سیکلر کیسے ہو سکتا ہے سارے دھرم کو بشانے پر لیمہ یہ آپ کی نفرت بھری رہی جواب ارے سچ اور حق کی بات اگر بھرمانڈ میں بھی کہی جائے گی تو وہ سچی ہوگی پھر عبدالحمید کے گھرموں کا ٹکڑ دی ابھی تک آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش ہے ہمارا امیش دیوگن کے ساتھ نمسکر ویوز میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے چرچت اور ویکنڈ کا سب سے بھرو سمندکار اکرام یہ دیش ہے ہمارا دس دن کے امریکہ دورے پر نکل چکے راہل گانڈی کے ویوادت بیانوں کی جو سیریز ہے وہ چلتی ہی جا رہی ہے پہلے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلم سمودائے کے لوگوں کے ساتھ بھیدھا ہو رہا ہے پھر انہوں نے سنگول یعنی راج دنڈ کا مزاک اڑایا اپہاچ اڑایا اس کے بعد انڈین یونین مسلم لیگ کو دیش کی سیکلر پارٹی بتا دیا یعنی سیکلر بتا دیا اب تک کا سب سے بڑا ویواد انہوں نے چھیر دیا ہے یہ وہی پارٹی ہے جس نے بٹوارے کے ویلین محمد علی جنہ کے ویچاروں کو سر ماتے رکھا تھا بھارت کے ویبھاجن کا سمرتن کیا تھا مسلمانوں کے لیے کھل کر شریعہ قانون کی وقالت کر ڈالی تھی لیکن راہل گانڈی امریکہ میں بیٹھ کر اس پارٹی کے سیکلر ہونے کا سیٹیفیکیٹ بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ پوری طرح سے دھرم نرپیکش ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی کی جڑے جنہ کی مسلم لیگ سے جڑی ہیں کیونکہ اس پارٹی کے پہلے ادھرکش محمد اسمائل بٹوارے کے آندولن میں پرزور طریقے سے شامل تھے اور بھارتیہ مسلمانوں کے لیے شریعہ قانون تک کی وقالت بھی کر رہے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ راشتے سوہم سیوک سنگ راہل گانڈی اور کانگریس کو مسلم بردر ہڈ جیسی دیکھتی ہے لیکن مسلم لیگ انہیں سیکولر دیکھ جاتی ہے تو آج دیش کے یوہوں کے بیچ جنتہ چناردن کے بیچ ہوگی ویکنڈ کی سب سے بڑی پبلک ڈیبیٹ سب سے چرچت پبلک ڈیبیٹ یہ دیش ہے ہمارا ویکنڈ کے سب سے دھواکے دارکار اکرم میں کیا مسلم لیگ دھرم نرپیکش ہے سیکولر ہے جس کے نام مئی مسلم ہے کیا وہ دھرم نرپیکش ہے آج یہ بڑا سوال ہے اور آج یہ دیش ہے ہمارا اسی پر ویوز موڈی سرکار اور بھارت میں لوگتنتر پر سوال اٹھانے کے بعد راہل گانڈی نے انڈین یونین مسلم لیگ کو سیکولر بتاتے ہوئے اب تک کا سب سے بڑا بیوات چھیڑ دیا ہے مسلم لیگ کے سیکولرزم ہونے کا سارا کا سارا ارث سمجھتی ہے یہ تشتی کرن کی راجنیتی کانگریس کرتی ہوگی ہم تو ششکتی کرن میں بشواس رکھتے سب کے لیے کام کرتے ہیں اس بیچ رسس پرمکھ موہن بھاگوت نے بینا نام لیے دیش کی بدنامی کا ایجنڈا چلانے والوں پر کھل کر نشانہ سادھا ہے دیش کے اندر نہیں تو دیش کے باہر تو بھارت کو نیچا رکھانا چاہنے والے چھترو ہے تو بڑا سوال ہے کہ ووٹ بینک کے لیے سیاسی مان مریادہ کو روندنا کیا اجت ہے آج جنتہ کے بیچ اسی سوال پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث تو آج اسی ویشے پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی چرچہ جنتہ جناتن کے بیچ سب سے پہلے جنتہ جناتن کے لیے زور دارتا لیا آج کے اس ویشے پر اور میرے ساتھ کون کون جڑا ہے میرے ساتھ آج نیتہ بھی ہیں اور ایک سپورٹس کا بھی ایک پینل ہے میرے ساتھ سودھان شتویدی ہیں بیجے پی کے پروکتہ اور راجس سبہ سانتت ان کا بینندن ہے میرے ساتھ کانگریس باطی کے آلوک شرما ہے نیتہ ہے پروکتہ ان کا بینندن ہے زور دارتالیو سے سواگت کرئیے میرے ساتھ راج کمار بھاٹی ہے سماجوادی پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ ان کا بینندن ہے زور دارتالیو سے ہمارے تمام مہمانوں کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ایکسپورٹ کے طور پر شیوم چاگی ہیں جانے مانے راجنیتک وشلشک اور سید جواد راجنیتک وشلشک ان کا بھی اب رندن ہے تو زوردار سالیوں سے شیوم اور سید جواد کا بھی سواگت ہے اس شرطہ کی میں شروعات کرتا ہوں راہل گاندی نے مسلم لیگ کو سیکلر پارٹی کا ہے ساٹھ سیکنڈ آپ سب کے پاس ہے راہل گاندی نے مسلم لیگ کو سیکلر پارٹی بتایا ہے بتائیے اگر اس پارٹی کے نام میں مسلم شبد لکھا ہے تو وہ سیکلر کیسے ہوتی ہے ساٹھ سیکنڈ آپ کے اگر وہ سیکلر نہیں ہے تو ہندوستان کے سمویدھان نے اس کو مانتہ کیسے دے رکھی یہ سرکار نو سال سے پکوڑے تل رہی ہے کہ اس کی مانتہ رد نہیں پہلی چیز دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے مسلم لیگ تھی جنہ کی اس کے ساتھ تو اس سمہ پر بی جے پی کے جو پور ورتی لوگ تھے شامہ پرساد مکھر جی صاحب نے بھی سرکار مل کر بنائی تھی آپ نے آج یہ تو کہہ دیا کہ کیرلا میں وہاں پر کانگریس کے ساتھ ان کا گٹ بندن ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ناگپور میں انہی کے کارپیٹر ایک سے ساتھ بی جے پی نے مل کر کارپیٹرشن بنائی پچھلے سال آدھی جانکاری یہ امیش جی دیش کے لیے بہت اہتکاری ہے میڈیا کے ساتھیوں سے نوے دنگ آج ان کے اگر چار سانسد ہیں تو اس میں سے ایک ہندو ہے پندرہ ویدھائک ہیں تو اس میں سے بھی پانچ یا چھے ہندو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مسلم ہے اور مسلم شبد ہونا غلط ہے اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سمویدھان ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے اور وہ کانسٹیٹویٹ اسیمبلی میں میمبر کیسے تھے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے انتیم بات کہنا چاہوں گا انتیم بات کہنا چاہوں گا اسی مسلم لیگ کے ایک منتری پردائیت تھی یہ ایجنڈا چلانا بی جے پی کا کام ہے کس طرح سے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد ہندو مسلم ڈیوائیڈ دیش میں کیا جائے ہندو مسلم ڈیوائیڈ کیا جائے سوال اگلا آپ سے ہے ساٹھ سیکنڈ کا وقت آپ کے پاس بھی ہے ٹائمر میں آن کر رہا ہوں سودانشو جی آپ کیرل کی مسلم لیگ پارٹی کو جنہ کی پارٹی بتا رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جنہ سے لینا دینا ہے آپ ایک منٹ میں یہ ثابت کر کے بتائیے کہ یہ جنہ کی مسلم لیگ جیسی پارٹی ہے کسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیماغ ساتھے میں آسان میں پہنچ گیا راہول گاندی ساتھ سمندر پار جاتے میں پتہ نہیں دیماغ کون سے کونے میں پہنچ جاتا ہے اب ان کے لیے بتانا چاہتے ہیں کس سندرب میں بات آئی سندرب یہ تھا کہ بھاجبہ سامردائیگ ہے کیوں چنہ بھائیوک سے بھاجبہ مانتا پرات نہیں ہے آج سے سامردائیگ کہنا چھوڑ دیجئے گا تب اس تندر میں پوچھا گیا کہ اگر آپ بھاجبہ سامردائیگ کہتے ہیں تو مسلم لیگ کیا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں 1946 کی کانسیچوینٹ اسیمبلی میں یہی محمد اسماعیل جنہ کی مسلم لیگ سے چنکے گئے تھے اور دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں یہ دکشن بھارت جس میں آج کے لگ بھگ سارا دکشن بھارت آتا میڈراس پرسیڈنسی یہاں 28 اسیمبلی کی سیٹ تھی which was reserved for مسلم لیگ 28 کی 28 مسلم لیگ نے جیتی تھی تین مہاں سے نیشنل اسیمبلی میں چن گئے تھے تینوں مسلم لیگ سے اور جانتے ہیں مسلموں کا کتنا پرسنٹ ووٹ ملا تھا 95% 95% ووٹ ملا تھا سب نہیں چلے گئے پاکستان اور انہوں نے یہ سمجھئے وہ دکشن بھارت کے مدرات پرسیڈنسی کی عدیقش دے 47 تک اور اس کے بعد 10 مار 44 کو ہو گئے اس کی عدیقش یہ تو وہی ہے نا جیسے ہی کہتے ہیں سیمین سانسکرتی کی سانگھتن تھا پھر اس میں سے پی ای فائی بن گیا اب پی ای فائی ویسا تھا ایسی پی آئی بن گیا چلیے بس یہ بات کہتے ہیں چہرے بدل لینے سے فطرت نہیں بدل جا چلیے آپ نے 73 سیکنڈ میں اپنی بات رکھی میں چیزہ روک کرتا ہوں راج کمار بھاٹی کا ساتھ سیکنڈ کا وقت آپ کا ہے راج کمار بھاٹی آپ کے نیتا کھلے شادف جنہ کو پہلے ہی آزادی کا نائک بتا چکے ہیں تو آپ تو کانگریس سے 100% سہمت ہوں گئی جو کانگریس نے اب رلائے رکھی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں اس ویشے کے اوپر سیکنڈ کا وقت آپ کے پاس ہے آپ کا انٹریسٹ اس میں زیادہ کہ ہم کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں ہم تو دیش کے سبھی ناغریکوں کے ساتھ کھڑے ہیں دیش کی سبھی پارٹیاں راجنیتک مدوید اپنی جگہ ہیں چناؤ لڑتے ہیں تو ہم نے سامنے لڑتے ہیں لیکن سبھی راجنیتک پارٹیاں اپنی ہیں دیش کے سمیدھان کے ادھین انہوں نے سپد لیتی ہیں وہ دیش کے کانون کے تحت چلتی ہیں اور سبھی سنگھن دیش کے کانونوں سے بندے ہوئے ہیں اور اس دیش میں دیش کا کانون اور دیش کا سمیدھان کسی بھی ایسے سنگھن کو پرمیسن نہیں دیتا جو کی سامپردائکتہ بھڑکاتا ہو یا لوگوں کو لڑانے کی بات کرتا ہو وہ الگ بات ہے کچھ سنگھن ایسے ہیں جنہوں نے ریشٹیشن نہیں کرائے جنہوں نے اپنے سمیدھان نہیں لکھے جی کوئی سی نیم کانون کو مانتے نہیں جو نیم کانون اور سمیدھان سے اپنا آپ کو اوپر سمجھتے ہیں ان سنگھنوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے لینا کہ پھر انہوں نے سندھ پردیس میں اور بنگال پردیس میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کے سرکار ہیں کیوں بنائی واجب سوال ہے آپ کا یہ ایک سوال سوال تو پوچھ رہے دی ایک بات بتائیے سر ایک بات بتائیے الوگ جی نے ایک بات بولی اور ایک اس میں فیکٹ ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ ناکپور میں جب آپ نے اپنا میر بنوایا تھا تب آپ سے میرا تعلق ہے جنسنگ کے تائم کا تب بنایا تھا تب آپ نے مسلم لیگ کا سمرتن لیا تھا تب وہ سیکولر ہو گئی تھی کیا سنیے تب کونسے انجیکشن دیکھایا تھے میں دونوں باتیں اس پرش کر دی رہا چاہتا ہوں پارٹی سے ڈیفیکٹ کرکا آنا جیسے لوگتانترک کانگریس کے بھی ساتھ ہم نے اترپردیس احسارکار بنائی تھی پتب یہ نہیں کانگریس نے ہم کو سمرتن دیا تھا وہ اس سمیں کانگریس کے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تو خراب تھی لیکن اس کے لوگ بڑھی آتے جی ابھی انہوں نے بولا نا کیوں پارٹی تو ہندو ہے وہ کہتے ویدھائک تو ہندو ہے تو مسلم لیگ پارٹی ہے ویدھائک ہندو ہے مگر میں مزیدار بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو اس کی بات کہہ رہے ہیں آج مسلم لیگ کے ساتھ ہے یا نہیں سریں مسلم لیگ سامپردائق نہیں ہے سامپردائق نہیں ابھی بات کو کہیں ابھی ان کے واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا نا چھوٹی بات اب بڑی بات بتاتا ہوں ان کی نظر میں مسلم لیگ سامپردائق نہیں ہے یا ابھی بھاجیت آندو پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ سرکار بنا چکے وہ سامپردائق نہیں ہے بنگال میں پیرزادہ عباس صدیقی فرفورہ شریف کے گدی نشی کے ساتھ چناؤ لڑ چکے وہ سامپردائق نہیں ہے ان کی نظر میں آئی ایس آئی ایس اور پاکستان کے جھنڈے دکھنا دیش کی سرکشہ کے لئے خطرہ نہیں ہے ان کے لئے زاکر نائک سانتی کا مسیحہ ہے حافظ صاحب ہے اسامہ جی ہے اسرد بیٹی ہے برحان مانی بھٹکا ہوا نوجوان ہے افضل حرات کا مارا ہے یاکو مینن کی جوڈیشن کے لئے گئے اسی لئے مسلم لیگ سامپردائق نہیں ٹھیک ہے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں آپ کا علوک شرما علوک شرما راشتے سویم سیوکسنگ کومنل ہے اور مسلم لیگ سیکولر ہے مطلب ایک سر سر آپ کو آگے موقع دوں گا مسلم لیگ سیکولر ہے میرے کو ایک سوال کا جواب دیجئے مسلم لیگ سیکولر ہو رہی ہے اور آر ایس ایس کومنل ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ جو شریعہ قانون کے پکش میں کھڑی رہی اس کو آپ سیکولر کہہ رہے ہیں چند بوٹوں کے لیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انیس سو اکیانوے میں اس مسلم لیگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو بجرنگ دل اور بجرنگ بلی کی جس طرح سے ایک بنا دیا تھا بی جے پی نے اسی طرح سے پرانی والی مسلم لیگ اور اس کو ایک بنا رہے ہیں آئی ایس ای کہ لوگ جب یہاں پر پٹھان کورٹ سے واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر جو بھی کچھ ہوا وہ بھارتی فوجیوں نے کیا تب وہ ماسٹر سٹوک تھا امید شاہ جی کا دیش کو الجھائیے مت ان چیزوں کے اندر آج دیش پوچھ رہا ہے منیپور کیوں جل رہا ہے دیش پوچھ رہا ہے جو پہلوان بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کا کیا ہوگا کب ہوگا پوسکو ایکٹ میں وہ ویکتی باہر کیوں آپ لوگ تمام نون ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں آپ نے پوچھا آر ایس ایس کیا ہے جس سنگٹھن میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آج تک اپنا وہ ریجسٹریشن کرا سکے اس کا ایک کوئی سمویدھان ہو اس کا ایک ریجسٹرڈ کوئی آفیس ہو مجھے نہیں لگتا اس پر مجھے کمنٹ بھی کرنا سکتے ہیں ایک بار بتائیے راہول گانڈی زیادہ دوردرشی ہیں یا پنڈت نہرو جواب دیجئے میں سمجھتا ہوں اپنی اپنی میں کسی کو کمپیر دو ویکتی ہوتے ہیں دو سگے بھائی ہوتے ہیں کسی کی ایک سگے بھائی نہیں ہے دوردرشیت میری نظر میں ایک ویکتی دوردرشی زیادہ ہو سکتا سنیں نا بھائی پنڈت نہرو زیادہ بڑا دوردرشی آپ ہی پوچھیں گے آپ ہی جواب رکھیں گے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کوئی بار وہ سوال آپ کائج کے اس کو لینا دینا نہیں ہے پنڈت جوہرلان نہرو جتنی دوردرشی تھا جتنے لیے لمبے سمیں پی ایم رہے جب راہول گانڈی اتنے لمبے سمیں رہیں گے پی ایم تب اس کے کمپیریزن کر سکتے ہیں سوال کو پوچھئے آپ تو پوچھ کے کم سے کم میں کہ دو لوگوں کا کیا کمپیر کرنا چاہیے پی ایم بننے سے پہلے کون دوردرشی تھا ارے بھے چھوڑیے نا پی ایم بننے سے پہلے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میرے جو یوہ ساتھی بچے بیٹھے ہیں وہ بھی تعلی بجانے سے پہلے سوچ انہیں چیزوں کی گمبھیرتا کو چار لوگ بی جے پی کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے بیچ میں وہ تعلیہ بجوانی شروع کر دیتے ہیں واپس آتے ہیں مددے کے اوپر آتے ہیں اور میں نے یہ سوال کیوں پوچھا کیونکہ بار بار میں نے اس لئے پوچھا کی پنڈت نہرو زیادہ بڑے دو درشی ہیں یا راہل جی زیادہ دو درشی ہیں کیونکہ پنڈت نہرو اس مسلم لیگ کو جس کو راہل گاندی سیکولر کہہ رہے ہیں اس کے ویرود میں تھے کیونکہ یہ شریعہ یہ مسلم لیگ شریعہ قانون کے پکش میں تھا اس لئے ویرود میں تھے اور یہ فیکٹ ہے اتحاسک فیکٹ ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کوئی کہیں جا کے ویریفائی کر لے چیک کر لے بڑے سارے فیکٹ چیکر سے دیش میں گھوم رہے ہیں وہ بھی چیک کر لے میرا نیوے دین ہے اور فیکٹ چیک کر چیک کرنے کے بعد اس کو ٹویٹ ضرور کریں اب میں سودان شروعہ آپ کی بات آتا ہوں دو چیزیں ہیں کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر بولا تو بولا اور کانگریس ان کے ساتھ ہے کوئی ڈھکی چھپے تو ساتھ نہیں یہ کھل کے ساتھ ہے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کانگریس جب فرنٹ فوڈ پہ کھیل رہی ہے اس پورے ویشے پر ہو سکتا ہے کانگریس نے کرناٹک سے ایک بڑا سبق لیا ہو کرناٹک میں کانگریس کو ایک بڑی جیت ملی ہے اور اس سے ایک سبق لیا ہو کہ کھل کے کھیلنا چاہیے کئی مددوں کے اوپر اور شاید اسی کا پارٹ ہے جس میں جی ڈی ایس کا پردک شیپ ہو گیا جس میں گٹھ بندن میں ان کے ساتھ ہے اس میں کوئی سمسیا کی بات نہیں ہے اور وہ گٹھ بندن کی اڈبوچھمتا ان کے ساتھ وہ مہراشت میں سبسینہ کے ساتھ گٹھ بندن میں ہو کیرل میں مسلم لیک کے ساتھ گٹھ بندن میں اتنا سندر سمایوجن کرنے کی چھمتا اور اس کے بعد وہ سیکولر بھی ہیں مگر مہتپون بات چاہ ہوتی ہے گٹھ بندن میں ہم بھی تھے دلوں کے ساتھ دوسرے دل کے پروکتہ نہیں بن جاتے تھے راہل گاندھی جی ابھی کہہ سکتے تھے مسلم لیک کا سوال مسلم لیک والے سے پوچھئے وہ ہمارے الائنس پارٹنر ہیں ام نوٹ بھائی سپوکس پرسن اب مسلم لیک مگر سوچے سدھانچو ترویدی کی اگارڈنگ نہیں چل سکتے نہیں نہیں مگر دل میں ایسی اومنگے ہلورے مارتی ہیں جیسے ہی مسلم شبد آ جائے تو اپنی طرف سے نہیں 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 بلکل سیکولر ہے پکہ سیکولر ہے ٹوٹلی سیکولر ہے یہ بولنے میں ان کو کوئی جھجکی نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ دوسری پارٹی کے پروکتہ کیوں بن جاتے ہیں اپنی پارٹی ریفنڈ نہیں کر پاتے ہیں چلے نپا میں رجائی کا پیڑ باندھیں وہ ان کی سٹی ہو گئی ہے اور آپ نے ایک بات پوچھی تھی راہل گاندھی جی کی دور درشتی جادہ ہے نہرو جی سے نہرو جی نے اتنی دور دور جا کے دیش کے بارے میں ایسے انہاب شناب بیان نہیں دیئے تھے جتنے راہل گاندھی جی دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دور سے جا کے بیان دینے کے معاملے میں راہل گاندھی جی ان سے آگے ہیں جی میں اب آپ کے پاس آتا ہوں ایک سوال کا جواب دیجئے رسس مسلم بردرہوڈ ہے اور مسلم بردرہوڈ ہے مسلم بردرہوڈ نہیں رسس تو بوکو حرام ہے سلمان کرچی جی نے کہا ہے رسس اور تالیبان ہے اور مسلم لیگ سیکولر ہے اب اسی سوال کا جواب مسلم لیگ سیکولر ہے اور رسس بوکو حرام اور مسلم بردرہوڈ جیسی ہے جو بار میں مدد کر رہی ہے لوگوں کی دیکھئے راہل گاندھی صاحب کے اوپر مجھے ایک شیر یاد آرہا رہات اندوری صاحب کا وہ شیر یہ تھا ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے راہل گاندھی جی جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے دور درشتہ کی بات کری انہوں نے کوویٹ کے سامنے بھی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور موجودہ سرکار کو چتایا تھا تب ہی آپ نے ان کا مذاق بنایا جب تین قانون خلچی بل لے کر جس میں ساڑھے چھے سو کسانوں کے شہادت ہو گئی تب بھی انہوں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ ہوتا ہے دور درشتہ جب آپ نے نوٹ بندی کر کے آسنگٹی چھیتر کو برباد کر دیا تب بھی انہوں نے آپ کو چتایا تھا اس کے بعد ابھی آپ دیکھئے مہیلہ سرکشاک اوپر بھی آپ کو چتایا جا رہا ہے لیکن سود لینے کو تیار نہیں ہو رہی اور سیکلورزم کی صاحب آپ بات کر رہے ہیں مہبوہ مفتی کے ساتھ گھڑ بندن کرنے والی آپ کی سرکار جو آسنگوادیوں کا سمرتن کرتی ہے اکالی دل کے ساتھ آپ کا گھڑ بندن تھا جو خالستان کا سمرتن کرتی ہے اور سیکلورزم کی صاحب بات کرتے تو بتائیے اٹل بیاری واجپائی جی اچھے نیتا تھے پردان منتری جی تھے یا مانین نیدر مودی صاحب جو ہے اچھے پرائیم منسٹر ثابت جواب 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 اب یہ دیکھیں سوال بھاری پوچھ لیا ہے دیکھیں سالیہ بھئی سوال کے لیے جی 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 انہوں نے رہت اندوری کا شیر بولا تھا نا جو میرے دل میں ہے بس وہی صداقت ہے سبھی کے دل میں تمہاری زبان تھوڑی اس کے آگے کھلائی نیاد ہے جو راحل گاندی کھیل کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے جس آج سے آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بات کہہ رہا ہوں آپ نے کہا اکالی دل خالستان کے ساتھ ہے تو آج تو اکالی دل کس کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے محبوبہ مفتی کے ساتھ سنیے محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنائی میں چنوتی جب پوچھتا ہوں جب محبوبہ مفتی ہمارے ساتھ تھی ایک بیان دکھائیے جو انہوں نے بولا ہو جب تک ہماری سرکار تھی محبوبہ مفتی کے ساتھ ہماری سرکار رہتے ہوئے ہم نے حریت نیتاؤں سے بات نہیں کی ان کو پاکستان سے بات نہیں کرنے دی ان کے اوپر ایک اور سوال پوچھا سوال کا دوسرا بات پوچھا سوال پر بچ کے بتے کے لیے میں نے پوری پوری بات بتا رہا ہمارے زمانے کا ایک بیان دکھائیے جو محبوبہ مفتی نے بولا ہو بلکہ ہمارے زمانے میں سنیے وہ پریس کانفرنس جا کے چیک کر لی جائے محبوبہ مفتی نے یہ سنٹینس بولا کہ اگر آپ آرمی کے اوپر پتھر پھیکیں گے تو سمجھئے آپ دودھ ڈبل لوٹی لینے نہیں جا رہے ہیں آپ کو سیکونس سامنا اور دوسری بات ارے بھائی سنیے تو ارے بھائی میٹھا کڑوا نہیں ارے آپ تو سنیے میں نے بولا میٹھا کڑوا کڑوا دودھ جو ان کے ساتھ الائنس میں ہوتا تو وہ راکت پاتی ہو جاتا جیسے ہی اس کے ساتھ الائنس ختم ہوتا ہے وہ دیج روئی آرمان نقص سالوں پتھر آجا چیز آج تو گھتار گینگ میں کانگریس میں نے دوسری ارے بھائی وہ کہانی بڑی پرانی ہو گئی جس سمجھ سنیل گاوزکر و چیتن چوہان چلائے کرتے تھے اوچھ جام آنے والی بات ہو گئے ارے آپ تو تین سو ستر ختم پہتی سے ختم پورا معاملہ ہی فنس کر دیا گیا میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مسلم لیگ میں بھی سیکلور نظر آتا ہے صحیح بات ہے فورفورا شریف میں صدقے میں بھی مسلم لیگ میں اور سب میں شانتی نظر آتی ہے تو آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دی دیا اس دیش میں کیا سنگ کے علاوہ آپ کو اور کوئی کمیورل نظر آتا ہی نہیں کیونکہ سنگ کو تو اور تو کوئی نہیں مانتا صرف آپ ہی مانتے ہیں لیکن سنگ کو لے کر ان کی ٹپنی اتنی ٹکی ہے جو اس دیش کے لیے کام کرتا ہے پچھلے سو سال سے لگاتا ہے راستر بگتی کی بات کرتا ہے دیش کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے ایک تھا کھنڈتا کی بات کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے سنگ پرمخ نے بھی لگاتا ہے اس بات کو کہی ہے لیکن اس دیش کو جو توڑنے کی بات کر رہا ہے جو دیش کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے باٹنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کے لیے سیکلور کیسے ہو سکتا ہے جی جی علوک شرمہ اس سوال کا جواب بوکو حرام ہے رسس مسلم بردر ہوت ہے اور مسلم لیگ سیکولر ہے مجھے لگتا ہے آپ کا ایجنڈا وہی ہے بوکو حرام کسی نے کہا نہیں کہا سنیں بھائی سنیں نا ایک بات سنیں آج کا آج کا وشے وہ نہیں ہے موڈی صاحب نے کس کس کے لئے کیا کہا آج کا وشے نہیں ہے لیکن میں کیول یہ جانتا ہوں کہ سلمان خرشید کے وقتب کے بعد یا بک کے بعد چھے لڑکے جنہوں نے ان کے گھر کے باہر آگ لگائی وہ کس سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے اور چھے کے چھے جیل میں ہیں آج بی جے پی ان کی فرصت لینے نہیں گئی ہے نینی تال جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہندو مسلمان کرو ان چھے بچوں کا پوری طرح سے بینڈ بجاؤ ان کے ماں باپ رو رہے ہیں مجھ سے ملے تھے ان کے ماں باپ آج سے دو ڈیڑ سال پہلے جب ہوا بچانہ سنہیں بچانے سے تات پر آگ لگانے سے روکنا ہے آپ کے لوگ اگر کسی کے گھر پر جاکر آگ لگا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پوری طرح سے بھاجپا سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ ان کے ماں باپ میرے تک آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جیل میں ہیں اور آج بھاجپا ہماری مدد بھی نہیں کرے کہ وکیل مل جائے سوال یہ ہے آپ نے بولا اگر آپ کے سنگٹن سے جڑے لوگ کسی کا گھر جلا دیں تو مدد کرنی چاہیے ایسے حالات کیوں پیدا چاہیے کہ آپ کے سنگٹن کے لوگ کسی کے گھر کو جا کر جلائیں اب مجھے کیول یہ بتائیے جو وچار دھارہ ہے خراب جو دیوائیڈن رول کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ چھے لبچے جیل میں ہیں مسلم بردہ رول راہول گاندی نے بولا تھا آرے سے مسلم بردہ رول راہول گاندی نے بولا تھا 10 سیکن 10 سیکن 10 سیکن آلوک شرما راجکمار بھاٹی ابھی سودانشو بھائی نے گفتار گینگ کی بات کی گفتار ایک روڈ ہے شیری نگر میں وہاں میٹنگ ہوئی اس کو گفتار گینگ کہا اور وہی گینگ پورا مہدی صاحب کے ساتھ سیون ریس روک کے اور اس پر کھڑا ہوا تھا چائے پی رہا تھا تو وہ گفتار گینگ نہیں تھا ایک منٹ سنیں بھائی سنیں نہ بھائی گفتار گینگ میں تو آپ بھی پھائی سپا سپا کے ساتھ بنائی سرکار بسپا کے ساتھ بنائی نیشنل کانفرنس کے ساتھ سرکار بنائی پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنائی کس کے ساتھ سرکار نہیں بنائی اکالیوں کے ساتھ شیف سینہ کے ساتھ سب کو پیٹھ میں چھوڑا گھوپ کر چل دی کیا جس دن محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ ترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا کیا اس دن انہوں نے سمرتن واپس لیا تھا وہ اس کے بعد کہا تھا سمرتن کے بعد کہا ہے سرکار گرنے سے سات مہینے سات مہینے پہلے سرکار گرنے کے سٹیٹمنٹ آئی تھی لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا ڈیٹھ چیک کر کے دے دوں گا میں آپ کو میں بھٹوں گا اس جس کو اگر ایسا ہے واپس ہاتھ کہنا چاہتا ہوں سنیے میں کیول یہ کہنا چاہوں گا پہلے کی مسلم لیگ الگ الگ تھی اس کے ساتھ بھاجپا کے لوگوں نے سنگٹھنگ پوری طرح سے ملایا سرکاریں بنائی ورتمان کی مسلم لیگ کے ساتھ بھی کیا اٹل بیہاری واجپی جی نے اس کے منتری کو بھیجا بھی آج تک اس کی مانتہ بھی ہے یہ بھارت میں مسلم لیگ بنی اس کا دیکس کون تھا محمد اسماعیل محمد اسماعیل کون تھا تو جنہ کا رائٹ ہینٹ ایک ٹائم پر یہ بات پندیت نہیں ہے یہ پاس پندیت رہو کی پرمانی کے بھائی اسی اسماعیل کا لڑکا 1962 کی لڑائی میں کتنا گھائل ہوا تھا چائنہ سے لڑتے ہوا آپ کو پتا ہے کیونہ ہندو مسلمان کرنے ہندو مسلمان کرنے یہ جانکاری ہے ہی نہیں ابھی جگ پتہیے نہ کون تھا جانکاری تھیجھے لوگوں کو 62 کے یودھ میں وہ پورا گھائل ہوا نام اس کا میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن میرا فیکٹ صحیح ہے دیکھیں اگر اس ٹیکنیکل پوائنٹ پر کہے تو میں یہ بھی کہوں گا آج ہی اپنے کیسے انڈیا نیشنل کانگریس کہتے ہیں تو جنوری 1979 میں کانگریس آئی کے روپ میں ریسٹرڈ ہوئے تھے جب دیوراج ارس اور وہ کانگریس یو اور کانگریس او کانگریس جگجیون رام الگ ہوئی تھی کانگریس ارس الگ ہوئی تھی کانگریس آئی اندرا کانگریس کے روپ میں جنوری 79 میں بنے مگر میں تو وہی ہوں 1885 ہم بنے 1980 میں جنسک بنے 1951 میں پوچھ رہے ہیں 1942 میں جو ہوا تھا مگر مسلم لیگ میں جو تھے اس سے کیا فرق پڑھتا وہ تو بات میں ایلاگ ہے اتنا جو آپ لوگ بچنے کا پریاس کرتے ہیں اور میں تو صرف ایک سیمپل سی بات کہہ رہا ہوں ارے بھائی ایک بار ایمانداری سے کہہ دیجئے مسلم لیگ سامپردائی ہے اس میں کون سی سمسیہ ہے ہاں ان کے دم پر روڈ دوس کا نہیں نہیں میں اتر دیتا اور سب باتوں کی بات میں ابھی لیٹس بتا رہا ہوں جون 2013 کانگریس مسلم لیگ گڑ بندن سرکار تھی بیس ورہیک تھے مسلم لیگ کے انہوں نے ملہ پورم کی جلا پنچائت نے پرستاو پارت کیا کہ چونکہ ملہ پورم اب مسلم باہل لے ہو گیا ہے وہاں ستر پرچیت یادی مسلم ہو گئے ہیں تو لڑکیوں کی شادی کی آیو جو اٹھارہ سال تھی اسے گھٹا کے سولہ سال کر دیا جائے اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کی سرکار نے کیبنٹ نے پرستاو پارت کر دیا جون 2013 میں ہاں ٹھیک ہے مسلم لڑکیوں کے لیے شادی کی اس سولہ ہوگی جو کہ سمیدان ویروت تھا بعد میں بوال مچا تو اس آدیس کو ویڈراؤ کیا یہ تو لیٹسٹ ہے یہ بھی سیکولر ہے یہ سیکولر ہے کی کاملر ہے پانچ سیکنڈ مجھے لگتا ہے لڑکی کی آیو کیا ہو شادی کی کیا نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو پہلے سے ویواد ہوتے رہیں ایک ویقتی کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے ایک منٹ بیس ہونا چاہیے ایک ویقتی کہتا ہے اٹھارہ ہونا چاہیے ایک منٹ سنیے نہ بھائی جارہا دسکشن کے بعد ہی قانون بنتے ہیں کیا اکیس اکیس ورز جو ووٹنگ رائٹس تھا اس کو اٹھارہ کیا گیا تو کیا غلط ہو گیا وہ الگ مشہ ہیں ایک منٹ سنیے نہ بھائی جارہا ایک دونوں الگ مشہ ہیں مسلم علاقہ اگر ایک ہو گیا مسلم بہول ایک علاقہ ہو گیا وہاں لڑکیوں کی عمر 16 سال کی شادی کی عمر کر دی گئی وہ ایک کومینال ایشو ہے سر آپ اس کو مکٹ کر رہے ہیں اس دیش کے اندر ہندو کوڑ بھیل ہے کیں نہیں کیا وہ کومینال ہے ہاں بتا رہا ہوں ایک سیک کہنا چاہئے مسلم کی شادی کی پرمپرائیں الگ ہیں ہندوؤں کی الگ ہیں تو کیا یہ کومینال ہے کومینال ہے کیا یہ مسلم پسٹر لاب رڑ کومینال ہے نہیں مجھے نہیں پتا کومینال ہندو کوڑ بھیل کومینال ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مجھے کیول یہ بتا دیجئے کہ اگر ہندو کوڑ بل ہندووں کے لیے ساری پرمپرائیں الگ ہیں اور ہندووں میں ٹرائیبلز کے لیے الگ ہیں تو کیا کومینر ہو گیا بھائی آپ جا کے چیک کریے گا یہی جو محمد اسمائل تھے انڈین یونین مسلم لیگ کے پہلے ادھیاکش پوروورتی جنہ کے شش انہوں نے ہندو کوڑ بل بھی لائے تھے نہرو جی اور مسلم پرسنلہ بنوایا اندرہ جی نے اور دونوں ہی ان کو نجر نہیں آتے پر انہوں نے مارچ نائنٹین ففٹی فور شاید دس یا گیارہ مارچ کی جا کے ڈیبیٹ نکال کے دیکھ لیجئے راجع سبا میں یہی محمد اسمائل بولتے ہیں ہندو کوڑ بل پر بولتے سمجھیں کہ میں نہرو جی کا بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے اس کوڑ بل میں مسلمانوں کو الگ رکھا ہے تو ہماری جو شریعہ کے حساب سے روایتیں ہیں ان کا انہوں نے سممان کیا ہے ہمارا الگ طریقہ بنا رہنا چاہیے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں میں واپس ہوں اچھا ٹھیک ہے جبکہ ہندو ایک سلیفائی کر دوں جانتے ہو ہندو کوڑ بل کیا تھا اس کا ہندووں سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کا نہ ہندو دھرم پرمپرہ سنسکرٹی سے کوئی مطلب نہیں تھا کیول ہندووں پر تھوپنا تھا مسلمانوں پر الگ رکھنا تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس لیے ہندو کوڑ بل نام دیا گیا تاکہ مسلم کرسیان وہ سب اس سے الگ رہے ہیں ارے بھائی پرمپرہیں سب کی الگ ہیں میرا کہنے کا ہے بیجے پی کو سمجھ لیا ہے اپنے ایک تک یہ یہ نہیں چلے گا کانگریس اور بیجے پی کو سمجھنا پڑے گا لیکن یہ پرمپرہ بھی غلط ہے کہ کانگریس اور بیجے پی کسی تیسرے پر جانے نہ دے تو راج پار بھاٹی جی کی نے زوردہ تالیا بہیا باٹی جی اب آپ مجھے بتائیے یہ رسس تو آپ سب لوگوں کے لئے کومنل ہے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا کیا مسلم لیگ سیکولر ہے آپ اس سوال سے لگاتار بچ رہے ہیں بڑے سائرانہ انداز میں آپ کی ڈیویٹ چل رہے تھے ایک شیر رہتندوری کا انہوں نے بولا پھر ایک آپ نے بولا تیسرا اس سے آگے کا میں بول دیتا ہوں وہیں سے شروع کرتا ہوں میں اپنی بات سندربیت ہے وہ ایسا نہیں بینہ سندرب کے نہیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ ہندوستان سبکار میں بڑے ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں مجھے پہلی بار جانکاری ہوئی ہے مجھے جانکاری نہیں تھی کہ مسلم لیگ نے سریعہ کانون کی مانگ کی تھی اگر کیتی تو میں اسے کمینال مانتا ہوں اگر کوئی ہندو راست کی بات کرتا وہ بھی کمینال ہے اگر کوئی سریعہ سا دیش چلانا چاہتا وہ بھی کمینال ہے یہ دیش بابا صاحب کے لکے ہوئے سمیدان سے چلے گا ہم سب کی آستہ سمیدان میں انہیں چاہیے کیونکہ وہ دنیا کا ایک سرو سے سمیدان ہے اور اس سمیدان میں ہر ناغرک کے لئے نیا ہے کہ ویوستہ کی گئی ہے بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار بھارت کا سمیدان سربو پر یہ دیش ہے ہمارا میں رکھیں گے ایک بریک کے لیے لیکن بریک کے اس پار جنتا جناردن یوں آپ پوچھیں گے سوال اور نیتا دیں گے جواب ایک پہلا ایسا موقع ہے جس میں سیدھے سوال ہوں گے تو کی میرا آج مول سوال ہے یہ ہے کیا مسلم لیگ سیکولر ہے یہ بات بہت بہت پون ہے بریک کے بعد واپس آ رہے جیتنا ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ کا سب سے بھروس منتقار اکرام یہ دیش ہے ہمارا کہ جب اس دیش کے بٹوارے کی بات چل رہی تھی تو مسلم لیگ بھی دو راست کی بات کر رہی تھی اور ہندو مہا سواہ بھی دو راست کی بات کر رہی تھی جنہ بھی بٹوارہ چاہتے تھے اور ساورکر بھی بٹوارہ چاہتے تھے جتنے کمیونل جنہ تھے اتنے ہی کمیونل ساورکر بھی تھے یہ ہمیں امانداری سے سکار کرنا پڑے گا بلکل امانداری نہیں ہے بلکل امانداری سے اور جو بات یہاں کی جاری ہے آج آپ نے کہا کہ وہ سریعہ کی بات کرتے تھے لیکن آج ہم مانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتا سامپردائی بات کرے نفرت پھیلانے کی بات کرے وہ اس کا ویکتی کا تاروپ اس پر لگ سکتا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ بھارتی یہ سمیدان کی سپت لیتی ہے تو ہم اسے اس لیے دھنم نیتک پارٹی مانتے ہیں آج بھارت میں جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں بھارت کے سمیدان سے آلگ ہٹ کے کوئی پارٹی چلی نہیں سکتی ٹھیک ہے سودانچو جواب انہوں نے ایک بلیٹن پوائنٹ رکا اس کا جواب جنت بتا دیں کب جنہ نے کہا اور کب ساور کر نے کہا بتائیے جنہ کے ہام ہم میں بتاتا ہوں بھارت کا سدھانت آیا ٹھارہ سو پچھتر میں الطاف حسین حالی اور انہوں نے پوری ایک قویتہ لکھی اس کے اوپر انہوں نے صاف صاف کہا انہوں نے یہ قویتہ لکھی تھی دین حضا جی کا بے باک بیڑا نشا جس کا اقصائے عالم میں پہنچا نہ دینہ میں اٹکا نہ منجے میں ٹکا محاضر ہوا کوئی انسان ہے جس کا کیے پیسے پر جس میں ساتوں سمندر وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کیا کر انہوں نے کہا ہندوستان میں رکا تھا وہ اسلام کا کاروان یہیں سے کھڑا کریں ساور کر تو پیدا ہوئے تھے بھائی بھاموسکل کہاں آپ لے کے چلے آتے ہیں اس کے بعد سر سید احمد کی جا کے باتیں سن لیجئے کہیں کی بات کہیں چلیے چھیک ہے یہاں تو آپ کو لگتا ہے ساور کر تھے جنہ تھے یہ ایس تیمور میں کہا ہے الگ ہو رہے ہیں یہ چیچینیا میں کہا ہے الگ ہو رہے ہیں یہ سومالیا میں کہا ہے لڑ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمان اپنے آپ میں سمجھ جائے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہی تو نفرت بھری سوچ ہے یہی تو گھرنا بھری سوچ ہے مسلمان اس دیس میں ایک سے ایک شاندار دیش بھگت ہوئے دیش کی آجادی کے لئے قربانی دیئے آج بھی ایک سے ایک بڑیہ مسلمان اس دیس میں سارے دھرم کو نشانے پر لینا یہ آپ کی نفرت بھاری رات نہیں ہے بسم اللہ خانے ان کو بھارت کم ملا دو ہزار ایک اٹل جی کے زمانے میں چونہی ملا پچاس سال تک شکلر سرکار کے زمانے میں اب سنیے بیر عبدالحمید کو پرمویر شکل ملا دو ہزار پندرہ میں پچاسی ورش گاٹ ہوئی کوئی شکلرزم کا سورما دکھائی ہے جو بیر عبدالحمید کے گھر پہ گیا ہو ہم نے ان کو دلی میں بلا کر پورے پریبار کو ان کی پتنی بھی تھی سممانت کیا ڈاکٹر اے پی جیاب الکلام کے نمازے زناجہ میں کوئی شکلرزم کا سورما گیا ہو بتائیے جاتے ہیں کہ اول گرہان بانی اور خلانے کے نمازے زناجہ میں اور سنیے اتر پردیش کے یہ آزمگڑ میں بھارت کی سینہ کا پہلی پہلا گیلنٹری ایوارڈ بینر ڈرگیڈیر محمد عثمان اس کے گھر پہ نہیں جاتے ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کے لوگ آزمگڑ میں سنجرپور میں جا کے آتنگواد کے آروپیوں کے آگے سر جھکاتے ہیں اچھا اور سچا مسلمان نہیں اچھا لگتا اپرادی اور آتنگوادی اچھا لگتا سدانسو جی بہت جو اس میں آگے اور بڑا شاندار بھاسنونر دے دیا اے پی جے ابو الکلام کا سممان اس دیش کا ایک ایک بچہ بچہ کرتا ہے ان کا یہ آروپ غلط ہے کہ یہ جامرچہ ہم نہیں جاتے بسم اللہ خان کو سب پورا بھارت جو ایک اپلابد ہی مانتا ہے سر میرا سوال کانگریس سے ہے کہ ایک طرف راحل گاندی امریکہ میں بیٹھ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ انہوں نے مسلموں کو اور 1980s کے ٹائم کے دلیتوں کو کمپیر کر دیا آپس میں تو سر 1980s میں تو سرکار بھی تو کانگریس کی تھی تو آپ کیسے کانگریس کو کمپیر کر سکتے ہیں دوسری بات کہ انہوں نے کرسٹینز پہ بولا کہ کرسٹینز پہ اتیچار ہو رہے ہیں سر پروف تو نہیں ہے آپ نے ایسے ہی کچھ بھی بول دیا پروف اس ٹائم پہ آپ نے نہیں دیا کرسٹینز کے لیے ایک شبد نہیں بولا گیا ہے لیکن وٹسپ پہ چلتا رہتا آج چلیے کرسٹینز پہ اتیچار نہیں ہوئی آلوک شرم آلوک شرم آلوک شرم سوال تو باجی میں سوال تو باجی میں کرسٹینز کے بارے میں بولا راحل گاندی سنیں کرسٹینز کے اوپر بات ہوئی لیکن کرسٹینز کے اوپر اتیچار ہونا ایسا نہیں بولا ہے یہی بولا راحل مجھے میری نالج میں نہیں ہے اگر ہوگا تو میں ضرور آپ کے سامنے آؤں گا راحل گاندی نے کہا کہ انیس سو اسی کے دشک میں جو دلیتوں کے ساتھ ہوتا تھا اور آج وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کرسٹینز کے ساتھ سکھوں کے ساتھ اور اور ساری مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جاتیواد ہندوستان میں ہے یا نہیں ہے اٹھاون سال تو آپ ہی رہے ہو سنسد میں آپ نے اس جاتیواد کو ختم کرنے کے لیے کیا ایک سکن آپ کے کہنے مسکوٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو بھے کی بات کری اس چیز کو انہوں نے کورٹ کرا پہلی بات راحل گاندی صاحب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہر ایک یوہ کے اندر بھی بھے ہے کہ آنے والا اس کا مستقبل کیا ہوگا کسانوں کے اندر بھے ہے آپ میں بھے ہے آپ بھی یوہ ہے آپ یوہ ہے آپ میں آپ یوہ ہے بھے ہیں بھائے ہیں بھائے ہیں میں بھارتی ہونے پر بے انتہا یقین کرتا ہوں اور میں بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹ کر کے میں نے سوال پوچھا سار آپ میں بھے ہیں سنیے لفظیں مسلمان سے جن کو تکلیف ہے آج وہ بھاوناوں میں زیادہ بھائے گا اور اپنے آپ کو سیکلور ثابت کرنے کی کوچش کرنے لگے ویر عبد الحمید پہ پہنچے اس کے بعد برگیڈی رثمان پہ پہنچے اور ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا لفظیں مسلمان سے دکھیں پاسمندہ کا کارڈ کھیلیں گے پبلک تعلیم مجھا رہی ہے جو میں نے بات بولا وہ پورا فیک کے ساتھ بولا دو ہزار ایک مہین کیوں ملاؤں استاد بسم اللہ خاکو ویر عبد الحمید نے گھر میں دکھا دیا ابھی تک آپ نے آپ بتائیے کتنے مسلمانوں کی ہتہشی ہونے کی بات کرتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں کمپیٹر ہونا چاہیے بتائیے مسلم ریپرنزنٹیشن جب صدن کے اندر نہیں پہنچے گا تو ان کا کیسے دائد واقع بڑھیں گے یہ سوال یہ سوال واجب ہے اچھا سنیے سنیے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دیش شیکولر ہے یہ کہتے ہیں نا بات آپ اگر یہ دیش شیکولر ہے یہ سوال ہے اور اس سوال میں پبلک نے تعلی بھی بجائی ہے کیا آپ کو لگتا ہے میں کوئی تعلی کو انڈوسمنٹ نہیں مانتا پر it is a question یہ سوال اقلیتے پوچھیں گے کہ ان کا representation کیوں نہیں اگر راحل گاندی یہ ویدیش میں بات کہتے ہیں اس پر disagreement ہو سکتا ہے لیکن اس بات پر آپ کا جواب کیا ہے دیش آپ کو سنیے آئے سنیے بابا صاحب امبیڈکر کا نام بہت لینے لگے ہیں آج کلیے بتا رہا ہوں ان کی کتاب ہے پاکستان اتوا بھارت کا بیبھاجن پیج نمبر 104-105 پہ جا کے پڑھئے انہوں نے بکھائے کہ اسلام کے لیے بھائی چارہ ایک بند compartment ہے جہاں صرف اسلام کے اندر والوں کے لیے بھائی چارہ ہے باہر والوں کے لیے نفرت اور حکارت ہے سنیے اب آرے سن کے بارے میں بابا صاحب بیمرا مینکر نے کیا بولا ہے کوٹ کریے میں نے کتاب کوٹ کر کے بولیے ہوا ممت بولیے کتاب بتائیے کونسی ہے کوٹ کریے میں آپ کو بطا دوں بابا صاحب بیمرا مینکر کوئی بتا دوں گا اس کے بعد آپ کو سردار پٹیل جی کا کوئی بتا دوں گا میں چلیے سردار پٹیل کوئی کوٹ کر دوں 1948 کے اندر فروری 1904 آزادی کے بعد کا بھارت ریٹن بائی بپن چدرہ کے اندر رسس کو سن کی ویچار دھارہ کا ہے سردار پٹے لے رسس کو پوچھئے جا کر کہا ہے یا نہیں کہا ہے سنیے آپ سنیے سنیے جس بپن چندرہ کو کوٹ کیا اس نے بھگت سنگھ چنشکر آجات کو ٹررینس رکھا ہے کیا کوٹ کرنے لگتے ہیں میرے بھائی یہ لیفٹس سے تحاس پر ہم زیادہ یقین نہ کریں ایک سیکنے لیفٹس سے تحاس پر ایک سیکنے لیفٹس سے تحاس پر بڑا سوال یہ ہے سورکر کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں سورکر کو صرف کرٹیسائز نہیں کرتے ان کو آپ گھدار تک کہتے ہیں رسس کو آپ کومنل کہتے ہیں لیکن مسلم لیگ کو سیکولر کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پولٹیکلی آپ کے لیے بیٹر نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو وشے ہے وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ دیش کہاں جا رہا ہے دیوائیڈن ڈول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیا ایک دوسری جاتی یا دھرم کا بچہ ایک اچھے محول میں جا کر ایک کمرہ لے کر پڑھ سکتا ہے آج کیا جمہو کشمیر کا ایک بچہ دلی میں آ کر اچھی پوش کالونی میں بیٹھ کر کمرہ لے کر سیدھے سیدھے اس کو لوگ کمرہ دے سکتے ہیں کہ تم پڑھ لو سماج میں اتنی نفرت فیل چکی ہے اور یہ فیکٹ ہے یہ سچائی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک منٹ بولا ہے آپ نے بولا کہ دوہزار چودہ کے بعد یہ نفرت فیلی ہے آپ نے کہا نفرت بڑھ گئی ہے آپ مجھے بتائیے حاشب پور دنگا کس کی ریجیم میں ہوا یہ بات ہوگی نا ملیانا کس کی ریجیم میں ہوا میں اتر دیتا انیس سو چوراسی میں سکت دنگے کس کی ریجیم میں ہوا چوراسی کے دنگوں میں سیکڑوں لوگ آر ایس ایس کے جیل میں گئے میرے پاس لسٹ ہے کیا کریں آپ انگریجوں نے دوست ایک منٹ آر ایس ایس کے لوگوں نے دنگے کرائے تھے آر ایس ایس کے لوگ دنگوں میں انوالت تھے میں آنڈیکارڈ بول رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں تھے آتا وہ بھی تھے آجا سنیے ایک منٹ ایک منٹ بھائی پرور دیا ہوتے تیجت ہو کے بھاشن دینا چھوٹکلے چھوڑنے سے دیش نہیں چلتا ہے منیپور پر بی جے پی کے ایک پروکتہ نے پریس کانفرنس کی ہو تو بتائیے میں پھر کہوں گا گرہ منٹری مہدے کتنے دن بات گئے اتنے بڑے ایش ایس ایس پر نہیں ہو سنیے بھائی پریس کانفرنس کب ہوئی لیکن راہول گاندی نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دیا تو سب اچھل پڑیں گے باز 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 تلوار لے کے مجھے لگتا ہے تلوار شبدوں کی ہوتی ہے شبدوں کی تو ہونی بھی چاہتے ہیں اور پوری طرح سے اس طرح سے کوئی موقع مت چھوڑیے موقع تو آپ لوگ بھی کہاں چھوڑتے ہیں موڈی جی کو پکڑنے کے لیے ہم موڈی جی کی پالیسیز کو کرتے رہیں گے اب آپ مجھے بتائیے مسلم لیک کے تین ایسے کارنامے جس میں وہ آپ کو سیکولر نظر آ رہی ہے بتائیے ایک شیر اور کروں گا شیر سے تھوڑی بتائیے لگے گا آپ ایک پڑھیں گے وہ دو پڑھیں گے رہول گانڈی پہ شیر آپ کا رہول گانڈی پہ شیر آپ کا رہول گانڈی اصل میں ہو گئے ہیں توے کا سراغ ہماری یہ کہلاتے ہیں انہوں نے نفرت کے توے کے اندر وہ کر دیا سراغ اور اس پہ اب نفرت کی روٹی زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی کرناٹک چناؤں ہا رہے ہیں مدی پردیش کے اندر کیا حال ہیں چھتیس گھن کے اندر کیا حال آتے ہیں وہ اس کو لے کر کے جواب دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روز بلاتے تھے مجھ کو اپنے گھر آج میں نے کچھ کہہ دیا تو برا من گئے رہول گانڈی رہول گانڈی نے یہ بول دیا ارے سچ اور حق کی بات اگر بھرمانڈ میں بھی کہی جائے گی تو وہ سچی ہوگی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی مطلب آپ کو لگے کے لیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں یونین مسلم لیگ وہ الگ اور پٹوارے والی الگ کیسے الگ جیسے شف سینہ الگ ہو گئی اور ان کے ساتھ شف سینہ چلی گئی وہ شندے اردہ کو ڈھوٹ ہو گیا پر مجھر مجھر ارگنیزیشن تو ایک ہی ہے نا اوکی اوکی دیکھیں ارے بھائی یہ شیئر سنا ہے میں بھی شیئر سنا ہے میں بھی شیئر نہیں کروں گا کانگریس کا کام ہے مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ڈرانا آلوگ جی نے کہا کہ اس دیش میں کیا کوئی بھی مسلمان کا بچہ یہاں پر آ کر بڑے شہروں میں پڑھ سکتا ہے میں یہ نہیں کہا میرے برابر میں بیٹھے ہیں میرے بھائی نوائیڈا میں ہی رہتا ہے چپ لٹھنے کے آس تک ان کو کچھ کہا گیا کیا آپ اس طریقے سے جبردستی لوگوں کو ڈراتے کیوں رہتے ہیں انہوں نے کشمیری لڑکے کو لے کر کے بولا آپ نے مسلمان مسلمان ارے جتنا مسلمان کشمیریوں کشمیریوں کے لیے یہ بتایا کہا رہیں گے جتنا مسلمان مسلمان کریں گے مسلمان اسے نفرد لفظ جہاد اب جاتی جہاد اس کے بعد تمام جہاد جتنا ہوں گے ٹکا کہا رہیں گے تو پھر دو ہزار چودہ سے تو آپ کے حساب سے بی جے پی صرف مسلم ہی مسلم کر رہے ہیں پھر جتنی کیوں جا رہی ہے بھائی آپ بھی تو کہتے ہیں بھاج پا جو کر رہی ہے نا ترناٹک میں آپ کو جواب ملا تھا چھتیس گھڑ میں بھی آپ کو جواب ملا مدی پردیش میں جواب ملا اس کے بعد ابھی آپ کو بنگال کے اندر بھی جواب ملا اور دو ہزار چوبیس میں ٹکا کے آپ کو جو ہے میرا سیدھا سوال آپ سے کیونکہ کانگریس پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اب یہ جو موقع ہے دو ہزار چوبیس سے پہلے کرناٹک جیتنے کے بعد اگر اخلیتوں کا ووٹ مل جائے گا تو کھیل بدل جائے گا اور انہوں نے ایک اگزامپل سیٹ کرا ہے کرناٹک کے اندر ایک ٹیمپلیٹ سیٹ کرا ہے جس کا نقصان بی جی پی کو ہوا ہے اس کا بہت بڑا نقصان بی جی پی کو ہوا ہے اور جی ڈی ایس کو بھی ہوا ہے جواب بیس سیکنڈ دیکھئے جو انہوں نے بولا ایک جواب تو ملی گیا جس جنگ سے انہوں نے جوش و فروش کے ساتھ بولا کہ مطلب مسلم جو ہیں وہ کانگریس کے ہی ساتھ ہیں اور بھاج پاک کے خلاف بھاج پاک کو ہرانے کے لیے لگے ایسا انہوں نے پروجیکٹ کیا ہم ایسا نہیں مانتے ہیں مگر ان ساری چیزوں سے ہوا کیا مسلم لیگ کو سیکولر کہتے ہوئے اور آزادی کے بعد سے ٹھیک ہے ویوئرز جس مسلم لیگ کو راحل گاندی نے دیش کی سب سے سیکولر پارٹی قرار دے دیا ہے اس کا سڈوکیٹ دے دیا ہے آج اس پارٹی کے اصل کریکٹر کو سمجھنا بہت عوشک ہو جاتا ہے آزادی سے پہلے محمد علی جنہ نے اپنا ایک دل بنایا جس کا نام رکھا گیا All India مسلم لیگ پاکستان کی مانگ کے لیے اسی مسلم لیگ نے 16 آگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کر دیا جس کے بعد بھیشن سامپردائی دنگے چھڑ گئے تھے کلکتہ اس دور کا کلکتہ میں کلکتہ میں 72 گھنٹوں کے اندر چھ ہزار سے زیادہ ادھک لوگ مارے گئے تھے بیس ہزار سے ادھک لوگ گھائل ہو گئے تھے ایک لاکھ سے ادھک لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا اس گریٹ اسے گریٹ کلکتہ کلنگ بھی کہا جاتا ہے اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں کئی بھی دیش کا بٹوارہ ہوا All India مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ بن گئی اور مانا جاتا ہے جو لوگ بھارت میں رہ گئے انہوں نے Indian Union مسلم لیگ یعنی IUML بنا لی جس کا گنگان راحل گاندی کر رہے ہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پنڈت جوارلال نیرو مسلم لیگ کے خلاف تھے یعنی راحل جی کے پڑھنا نہ لیکن 2019 آتے آتے راحل گاندی کی کانگریس نے ان سے گڑھ بندن کر لیا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ راحل گاندی کی ریلیو میں مسلم لیگ کے جھنڈے نہ کے برابر ہوتے تھے پولٹیکل پنڈتوں کا ماننا ہے کہ کانگریس مسلم لیگ کے فائدے اور نقصانوں کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی اس لیے راحل کیا میٹھی ہارنے کی آشنکہ ہوتا ہی انہیں مسلم بہول وائناٹ سے بھی میدان میں اتار دیا گیا یہ پرمان ہے مسلم لیگ سے گڑھ بندن کر لیا گیا لیکن ان کی میڈیا میں پریزنس دبائے رکھی تاکہ اتر میں جہاں راحل کو جنیعو دھاری شیو بھگت بتایا گیا تھا وہاں اس کا امپیکٹ نہ ہو یعنی اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے اب آپ کہیں گے کہ مسلم لیگ سے پریشانی کیوں ہے کیونکہ وہ تو چناؤا یوگ میں رجسٹرٹ پارٹی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ کے نام سے نہیں کام کافی چنتجنک ہے اس لیے اب کارنامے کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیجی اور سمجھ لیجیے شہبانو کیس آپ کو یاد ہوگا شہبانو کیس میں مسلم لیگ نے ہی سب سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ویروت کیا تھا مسلم لیگ کے ادھاکش رہے گلام محمود بنت والا نے سنسط میں پرائیویٹ ممبر بل لائے اسی بل کو آدھار بنایا گیا راجیو گاندی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پلٹ دیا تھا اس کے علاوہ دوہزار تین میں ہوئے مراد نرسنگھار میں مسلم لیگ کا کلیر کٹ نام آیا لڑکیوں کی شادی کے عمر اکیس کرنے کا بھی مسلم لیگ نے بڑا ویروت کیا مسلم لیگ سنسط میں سرکار کے فیصلے کے کیونکہ ساتھ بیٹھنے کے بھی خلاف رہی ہے لکش دیپ میں شکروار یعنی جمعے کی چھٹی کو جب رویوار میں تبدیل کیا گیا تب مسلم لیگ نے اس پر کڑی اور گھوڑا پتی بھی جتائی تھی اتنا ہے نہیں اس سال ملہ پورن اور بھدر کالی مندر کو جب ہرے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا کیونکہ مندر کمیٹی کے ادھکش مسلم لیگ کے سانسط عبدال سمدھ ہے دسمبر دو ہزار اکیس میں کیرل کے سی ایم پنرائی ویجین نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کے ایکشن بہت خطرناک اور کٹر سامپردائک ہوتے جا رہے ہیں مسلم لیگ کٹر پنتیوں کے بھاشنوں اور ناروں کو اپنانے لگی ہے مسلم لیگ کے کارناموں کی کنڈلی ابھی اور لمبی ہے لیکن اتنے میں آپ یہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ جس مسلم لیگ کے لیے راحل گاندی آج بیٹنگ کر رہے ہیں ویدیش میں بیٹھ کر وہ شدھ روپ سے سیاسی نفع اور نقصان کا کھیل ہے کیونکہ سیکلورزم اور مسلم لیگ کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے لیکن کانگریس کو شاید اب یہ لگتا ہے کہ اگر سموچے دیش میں مسلمانوں کا ووٹ اسے ملے گا تو شاید فائدہ ہوگا لیکن مسلمان کتنے مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اس کا بھی کوئی پرمان نہیں ہے شاید میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ نے اس کارکرم کو دیکھا فیلحال اس میں اتتا ہی شبرا تری نمسکار جائد